ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو غستاخانہ خاکو کی نمائش کا عمل جاری ہے یکم اکتوبر کو اس کی نمائش کا دن ہے اور ہالنڈ کا جو اسمبلی ہے اس میں بقاعدہ طور پر اس کی نمائش کی جائے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ غستاخی کرنے والے کو اتنے ہی بڑے انعام دیے جائیں گے تو آپ اس عمل پر کیا کہنا چاہیں گے اصل بات یہ ہے کہ اب پوری دینیاں میں اسلام کی ایک تاریخ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کیونکہ ہمارے اکابرین اور صحابہ کا جو مذہب ہے کہ غستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے ہم ہالنڈ کے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جہاں بھی ان کے سفارت خانے ہیں ہم انہیں قتل کریں گے ہائی لینڈ کے کوئی بندہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کو مل گیا ہم انہیں قتل کریں گے اور اس کی صدای قتل ہے اور ہماری آئی لینڈ کے ساتھ پوری دنیا میں جنگ ہے اور تمام مسلمانوں کو میں متنبع کرتا ہوں کہ اس نمیش کے بعد چونکہ ابھی عمل نہیں ہوا جب عمل ہو جائے وہ غستاخی کر لے تو پوری حکومت اس میں شامل ہے تو ہر ہائی لینڈ کا آدمی دنیا میں کہیں بھی ہے اسے قتل کیا جائے اور پوری حکومت اس میں شامل ہے جتنے سفارت خانے ہیں ان کے پوری دنیا میں ختم کیا جائیں اگر حکومتیں سفارت خانے ختم نہیں کرتی تو اس کے باوجود تو ہم ان کے افراد کو کسی دنیا میں کونے مسلمان پورے چہان میں ہیں ہم ان افراد کے علاوہ جو ان کی حکومت کے سفارت خانے ہیں کیونکہ حکومت کے اجازت سے یہ ہو رہا ہے یعنی ان کی گورنمنٹ نے اجازت دی اس نے محس کی اور ان کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے ہم ان کے جتنے بھی سفارت خانے دنیا میں جو صفیر ہیں یا جو ان کے ملازم ہیں ہم انہیں قتل کریں گے جہاں تک ہماری پہنچے اور جو مسلمان وہاں بھی ہے ان کا بڑا عدد دار ہوگا اگر وہ نہیں جرم کریں گے تو کوئی صدا نہیں تو اگر یہ جرم کریں گے نبی کی بیدگی اور گستا کی ہمارے ہاں قانون ہی ہے تو اسے قتل کیا جائے ممتاز قادری مرا نہیں زندہ ہوا ہے تو اس کی زندگی یہ دلیل ہے تاثیر مر گیا ہے وہ زندہ ہے ان کے خاکی اگر آ گئے تو ہم ان کے ایک ایک بندے کو چن کے ماریں گے کیونکہ ان کی پوری حکومت اس میں شامل ہے بس ہمارا آخری فیصلہ بھی یہ ہے کہ ہماری ہائی لینڈ کے خلاف جنگ ہے اور مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں بات چلے گئے ان کے جو منسٹر ہیں ان تک ہماری پہنچ ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ان منسٹروں کو بھی اڑا دیا جائے گا اور جو پارلیمنٹ کے اندر ممبر ہے یہ تھوڑے دن ہے ہائی لینڈ کی موت آ گئی بائی کارڈ کرنا تو چھوٹا کام ہے انشاءاللہ نبی کے بیعتموں کو ہم قتل کریں گے بس ان کی صدا ہی صدایم ہوتے ہیں ممہ علیہنہ اللہ